اسلام علیکم دوستو ہمارے بہت پہلے دوست ہیں مصوم بھائی ان کی ہم ڈاؤ کر رہے ہیں اور کچھ ساتھ اور یاد بھی نہیں ہوں مصوم بھائی کیا مطلب ہے اس کا مصوم بھائی آنگو کی گھارڈ اچھا اچھا جو اچھے اندر بھی خاص سے اٹھار رکھتے ہیں اچھا کیونکہ انہوں نے ہماری چاہت بہت ہی اچھا ٹائمس ٹائم کی ہے کہ انہوں نے ہم ڈاؤ کر رکھتے ہیں اچھا تو آپ ٹیچر ہو وہ گارڈ ہے تو یہ کیا سین ہے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا سر آپ اس پر اس میں آجے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نایس پرسنالٹی ہے اور اس کا جو پریکٹر ہے وہ بہت اپسند ہے ٹیچر کے ساتھ نہیں کہ نہ آجے کہہ سکتے ہیں وہ ایکٹھکس ہے تھوڑا سمجھو بولے تاکہ آج اچھا اچھا صحیح مطلب آج ایک آپ گوڈ ریشنشپ میں نے بات نوڑ کی ہے نا آبرو کے اندر ڈاؤ اور پیچر کی نہیں بنتے ہیں اچھا یہ میں آپ کے بات کو انٹرپٹ کروں گا یہ آبرو ہے کیا یہ بھی تو بتا دے نا آبرو ایک فانڈیشن ہے انجیوکائی کی دارہ ہے اچھا اور سکول اور پولید ہے اس کے میں بہت زیادہ ماشا اللہ نزاروں کی دار میں بچے بڑھتے ہیں ماشا اللہ اچھا اور وہاں پر سٹڈیرس بچے بہت زیادہ حاصل کرتے ہیں اور جو نتیم اور مسکین بچے ہیں جتنے بھی کالفنز لوگ ہیں ان کے لئے یہی میں کہا ہوں گا کہ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے وہ یہاں پہ آئیں تریمہ سے کریں ان کو بیک بھوٹس بی لیفرم اگرہ ہار کسی چیز یہاں پر ہم بھی جاتی ہے اور من کی بچے سکول جاتے ہیں ان کو پیر کر کھانا بھی یہاں پہ کھلایا جاتا اور اچھا کھانا ہوگا ٹیچرز کو بھی دیا جاتا ہے کھانا ٹیچرز کو بھی دیا جاتا ہے مطلب سٹڈیرنٹس کے لئے ٹیچرز پر فل ہاری کسی اسٹکشن زیں اسٹکشن ہے بہتا ہے اچھا تو آپ وہاں پہ کیا پڑھاتے ہیں میں وہاں پہ کمیسٹری کو تیچ کرتا ہوں کمیسٹری کو تیچ کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کو تیچ کرتے ہیں ملکہ کمیسٹری پڑھاتے ہیں تو اب بھی آپ کیا کرتے ہیں بڑے مصروف لگ رہے ہو ابھی فور ٹائپ کی مالکول لیکچر ہے اس کی کو اپنے کر رہا ہوں یہ ذرا چیک کیجئے گا مطلب آپ کل کیلئے اپنا لیکچر پرپیر کر رہے ہیں اچھا تو حاوہ صاحب بتائیے گا ایک اچھے ٹیچر کی کیا قوالٹیز ہیں ایک اچھے ٹیچر کی سب سے میند قوالٹیز تھوڑا سا اچھا بولیے گا انٹرپشن کے لئے معذر ایک اچھے ٹیچر کی جو میند قوالٹی ہے وہ میند دیکھی ہے اس کی ہے کہ وہ بچوں کی رقوان لیکی سنسیر ہو اور جس طرح بچے تیچ کروانا چاہتے ہیں اس طرح بچوں کو تیچ کریں اور جہاں پر وہ غلط ہوں بچے ان کو وہاں پر بھوکے ہیں ان پر سکتی کریں کیونکہ اگر ہم کچھ مقامات ہوتے ہیں جہاں پر ہم بچوں پر سکتی نہیں کرتے بچے پی کر جاتے ہیں اچھا 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 سکتی ہم نہ کریں بچے پی کر جائیں بچے خراب ہو گئے ہیں بچے پرائے چھوڑ گئے ہیں میرے مطابق اچھا تیچر وہی ہوتا ہے ان شوڑ بچوں کے معاملے میں بچوں کی پڑھائے کے معاملے سے سکتی ہوتا ہے سر جی اچھا سر دوسرا یہ بتائیں تیچر کو اپنے اصولوں کے مطابق پڑھانا چاہیے یا بچوں کو خوش کرنے کے لئے پڑھانا چاہیے سر جی میں دونوں رائے کے حوالے سے مطبق ہوں جیسا کہ ایک کلاس ہے اس کے اندر ہم نے ایک ٹوپک کروانا ہے وہ ٹوپک بہت زیادہ لائٹی بھی ہے اور ٹاپ بھی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کچھ بچے جاتے ہیں ایک کلاس کے اندر اگر لائے پونڈی کی سکرنٹ ہے تو پونڈی میں چار بچے ایسی ہوں گے تو اس ٹوپک کو آپ لائٹ کریں گے پلکر کریں گے تو بچوں کے ایک سائٹی ہوتی ہے بچے سمجھ سکتے ہیں ایک لیکچر کو زیادہ نہیں بڑھ سکتے ہیں یہ پولیج لیول کی بات کر رہا اگر سکول لیول کی بات کی جائے بچے 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 سمجھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں جہاں پر بچے کہتے ہیں بس تو ہم نے یہاں پر بھی جانا چاہیے اچھا یہ ہے کہ سرے گوز کی حوالے سے اپنے آپ کو بیٹر کرنا چاہیے کیا ہمیں اس لیول کو مکمل لگ سکتے ہیں سمجھ 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 حبر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ بچوں کو خوش کرنے کے لئے پڑھانا چاہیے سیئر تو سر یہ تو بچے اگر آپ خوش کریں گے تو پھر تو آپ ایک اچھے تیچر نہیں ہسکتے کیونکہ بچے پھر آپ کی ریسپیکٹ ہی نہیں کریں گے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ تو ہماری بات مانے گے تو آپ اپنی بات کیسے بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے سر میں آپ کو یہ نہیں کہا چاہ رہا کہ ہم بچوں کو خوش کریں گے یہ بات آپ کی سمجھ نہیں رہے گا یہ کہا چاہ رہا ہوں کہ ہم بچوں کو اس لحاظ سے پڑھائیں کہ بچوں کو برڈن نہ لگے کسی بھی توپٹس کے حوالے سے یا بھوک کے حوالے سے جیسے کہ اگر میرا سپلیٹ کی مستری ہے تو بچے کے ملچے سے باگتے ہیں اگر ہم نے کوئی نیو کلاس نیو سیشن سٹارڈ کیا ہے تو بچوں کو ہم اس طرح پڑھائیں گے کہ بلکل دس دس نائنے بارہ مارہ نائنے نورمل آستہ آستہ ہم ان کو آگے لے کر چلیں گے تو اس طرح چاہاں پر بچوں نے کہہ دیا بس ہم وہاں پر انڈ کر دیں گے جب ہم بچوں کے مطابق توری سی فرائیٹی کہ اس طرح چلیں گے دو اچھے کام کرنا سٹارڈ کرنے کہ بچوں میں پتا ہوگا کیا ہوگا میکسیمم چار دن کام نہیں کریں گے پانچ دن نہیں کریں گے ایک عفتہ نہیں کریں گے ایک عفتہ ایسا آئے گا ان کو تھی شمیلگی ہوگی کہ سار ہمارے بارے میں سوچتے ہیں لہٰذا ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے لہٰذا انشاءالا وہ کام کرنا ہمیں اندر بھی سٹارڈ کریں گے حافظ صاحب تو ایک اور دو چیزیں بتائیں بسیکلی میں نے کافی سپورٹ دو رہا ہے اندرک ایڈمیز میں دیکھا ہے کہ جو لائک بچے ہوتے ہیں وہ آگے بیٹھنے کی پوشش کرتے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں تقیبا جو لائک بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نالائک بچوں کو بیٹھانا چاہیے اور نالائک بچوں پر ہمیں فل جنگ کے ان فرادی طورتے دینی چاہیے ان کی طرف دیکھنا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے اور تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ایک بات کی پلکشن کرنی چاہیے کہ کوئی بچہ نالائک نہیں ہوتا صرف تھوڑا سا مائنگ لیول کی حساب سے اور سوچ سمجھ کی حساب سے وہ کمزور ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ ان کو کمزور کنسیدر کریں اور جو کمزور بچے ہوتے ہیں اگر ان کو اچھا بچہ بنانے کی کوشش کرنے میں لگے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے اس کمزور بچے کو ایک زیادہ یعنی کہ جو پڑائی میں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے لینگویج میں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ایک کمزور بچے کو ایک اچھے بچے کے ساتھ بٹھا دیا جائیں جو کہ سٹڈی میں اچھے بچے سے مراد یہ ہوا کہ جو سٹڈی میں بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے جس کی بیس ٹھیک ہے تو سر اس میں ایک ایسا بھی سوال ہے کہ اگر لائٹ بچے ہیں اور تھوڑا کمزور بچے ہیں جو ان کا سلیبس میں ڈیفرنس نہیں آ جائے گے ایک ٹیچر کو کیسے کمرپ کرنا جائیے کیونکہ اس طرح ہے کہ میں سوڑیا کی بات نوک رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ جب ایک ٹیچر اپنے ٹوپک کو مکمل کروا دیتا ہے جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان کے دل میں سوال چکتے ہوتے ہیں وہ پوچھ نہیں سکتی تو جب وہ کسی اپنے فرینڈ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو وہ اپنے دوستوں سے سوالات کریں گی تو میرے مطابق جو بچہ جتنے سوالات کرتا ہے وہ اتنا ہی آگے جاتا ہے میں اپنی لائف میں بہت میں نے پوستن کی ہے ٹیچر سے بڑک ٹیچرز کو تن کی ہے تو آج ان پوستن کی بجا سے ہی میں مسٹی میں آگیا ہیں اچھا سر اب آپ کے مات اور آپ کے خواب میں دیکھوں جو میں نے دیکھیں تو وہ بہت بڑے نظر آتے ہیں اور جب آپ سکول میں یا کالج میں پڑھاتے ہیں تو بعض وقت آپ نے بھی کومنٹس سنے ہوں گے کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ اس جگہ پہ کھڑا ہے تو انہیں تھوڑا سا جیلس فیل ہوتا ہوگا یا تھوڑا وہ آکوارڈ فیل کرتے ہیں اور آپ کے اوپر کومنٹس جو ہیں وہ پاس کرتے ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے سجی بس بھی بات تجھے ہے کہ اللہ کا اللہ تعالیٰ ازر دینے مالا ہے اور اللہ تعالیٰ ازر دینے مالا ہے تو اللہ تعالیٰ نے امیز وہ پاہ پہ پہنچایا ہے بسکلی کس کو